دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرام رئیس خان دیر سے یہ خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے لیے پہلے سے ہی معافی مانگ لیتا ہوں لیکن جس انداز میں جس طریقے سے پوری خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ کسی نے ابھی تک نہیں رکھی ہوگی دعویٰ کر سکتا ہوں دھاکڑ خبر جن پہل وہ کو اٹھانے جا رہا ہے وہ ابھی تک آپ کی نظر سے گزرے نہیں ہوں گے دلی کے اندر سکھ تصویر اُبھر رہی ہے کہ ایک سکھ ڈرائیور ہے وہ پولیس والے پر اپنی تلوار سے اپنی کرپانٹ سے حملہ کر دیتا ہے پورے دیش نے وہ تصویریں دیکھی ہیں اس کے بعد دوسری تصویر اُبھری کہ پولیس والوں نے کیسے اس سکھ ڈرائیور اور اس کے بیٹے پر ظلم کی انتہا کر دیا اور اس کے بعد سے پوری دلی کے اندر جو بوچال مچا پڑ ہوا اسے کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے اس کے پیچھے کی راجنیتی کو کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے تین پہلو خاص کر رہیں گے پانچ پہلو میں پوری خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لیکن تین پہلو پر میرا اس خبر میں فوکس ہونے جا رہا ایک طرف سیکھ کمیونٹی ہے ایک طرف پولیس ہے جو دلی پولیس ہے اور ایک طرف مسلم کمیونٹی ہے سیکھ کمیونٹی کے ساتھ ہوا تو دلی پولیس کا کیا حال ہوا لیکن جب مسلم کمیون کہ سکھ کمیونٹی اتنی مضبوطی سے اگر کھڑی ہے تو مسلم کمیونٹی اس پولیس کے قلاب اتنی مضبوطی سے کیوں نہیں کھڑے ہو پاتی ہے دوسرا وہ نیتہ جو آج یہاں سے لے کر پنجاب تک کے نیتہ بولتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہونے والے اتیہ چاروں پر یہ لوگ کیوں خاموش ہوتے ہیں پانچ پہلوں میں پوری کبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بنے رہیے گا دھکڑ کبر کے ساتھ اور جو بھی آپ کی رائے ہو بے باق رائے اپنی ضرور دیجئے گا ہم کوئی ونوے میڈیا نہیں ہے کہ ٹی وی پہ آئے بھونپو میڈیا کے پترکاروں کی طرح بولا اور چلے گئے آپ لوگ جو کمنٹس دیتے ہیں اگر کئی گلتی ہوتی ہے تو اس میں صدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ایک اپیل آپ سے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ لوگ ہمارے ایپ کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پلی سٹور پر جائیے گا اپنے موبائل کے انڈرویڈ پلی سٹور پر اب چلتے ہیں خبر کے پہلے حصے کی طرف تو خبر کے پہلے حصے میں سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہے یہ پورا معاملہ جس پر مچا ہوا ہے اتنا بڑا ہنگامہ ڈلی سے لے کر پنجاب تک یا یوں کہیں اب تو پوری دنیا میں ہے جہاں جہاں لوگ شوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہاں وہاں پہ پورا بوال مچا ہوا ہے تو آپ کو بتا دیں پولیس کی ایک گاڑی ٹیمپو سے ٹکرا جاتی ہے مخرجی نگر تھانا چھتر کے انترگت اس کے بعد جو تصویریں اوبری کے ٹیمپو چالت کہا سنی کے بعد اپنی کرپا نکال لیتا ہے جو سکھ سمودائے کے لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور اسے وہ اے ایس آئی پر حملہ کر دیتا ہے اے ایس آئی یوگ راج اس میں گمبر رپ سے گھائل بھی ہو جاتا ہے جن کو ہسپیٹل میں برتک رہ جاتا ہے بعد میں پولیس والے مہاں پہ اکٹھا ہو جاتے ہیں بھاری تعداد میں اور اس کے بعد وہ جو تصویریں اوبرتی ہیں وہ بھی پوری دنیا نے دیکھی ہیں اور اس سے پہلی تلوار کے حملے والی تصویر بھی پوری دنیا نے دیکھی ہے اس کے بعد پولیس ہی کٹھا ہو جاتی ہے اور اس ڈرائیور جو سکھ ڈرائیور ہے سربجیت اس کے بیٹے پر ایک ظلم کی انتہا دھائی جاتی ہے اس رازدھانی دلی کے اندر جس میں گھٹنے والی ہر چیز پر پوری دنیا کی نظر رہتی ہے اس کے بعد پولیس نے جو کچھ کیا اس ڈائیور اور اس کے بیٹے کے ساتھ ایف آئی آر درج کے لیے اس کو حولات میں ڈال دیا یہ پورا معاملہ جب ویڈیو وائرل ہونے لگے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اب خبر کے دوسرے حصے میں بات کر لیتے ہیں کہ کیا 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 ہے سکھوں نے اس کے بعد اور کون کون آیا ہے ان کے سمرتن میں دیکھیں جیسے ہی شوشل میڈیا پر یہ چیزیں وائرل ہوئی لوگوں میں یہ خبریں پہنچیں اس کے بعد سیکڑوں کی تعداد میں سکھ سمودائے کے سی کمیونٹی کے لوگ پہنچ گئے گھٹنا اس سال پر یعنی کہ تھانے کے باہر اور انہوں نے پردرشن کرنا شروع کر دیا نارے بازی کرنا شروع کر دی پولیس اور ان کے بیچ بھیڑنت ہو گئی پولیس پر حالات کابو نہیں ہوئے حالات کابو نہیں ہو تو وہاں پر پیرا ملیٹری فورسز یعنی کہ اردھ سینک بل وہاں پر لگا دیئے گئے کسی طریقے سے حالات کو کنٹرول کیا گیا سمجھا بجھا کے وہاں سے لوگوں کو آٹایا گیا لیکن باوجود اس کے ساڑھے تین بجے تک رات کے وہاں پر وہ لوگ سکھ سمودائے کے لوگ وہاں پر ڈٹے رہے اور ان کی مانگ تھی کہ ان پولیس والوں کے خلاف جنہوں نے سکھ کمیونٹی کے لوگوں کی بیززتی کی ہے ان کے ساتھ مارپیٹ کی ہے ان کے خلاف بی اف آئی آر درج ہونی چاہیے تین پولیس والوں کو سسپینڈ کیا گیا ان کے خلاف بی اف آئی آر درج کی گئی ہنگامہ چلتا رہا اسی بیچ یہاں پر پہنچ گئے اکالی دل کے جو ایک ماتر بی جے پی کے ایک ماتر بی جے پی سمرتی اس اکالی دل پارٹی کے دلی سے سانسد ہیں مسٹر سر صاحب وہ وہاں پہنچ گئے وہ تھانے کے اندر گئے باہر نکلے کہا رہے صاحب بہت بڑی اف آئی آر درج کر لی ہے پولیس نے آپ لوگ ہنگامہ مت کری اپنے ہاتھ سے جائیے اس کے بعد وہ تصویریں بھی ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسٹر سر صاحب کے ساتھ لوگوں نے دھکا مکی کی ڈالی گروچ کی اور کہا انہیں بھاگ جاؤ اور پتہ نہیں ان کو کیا کیا بتایا یہ سی کمیونٹی نے اس کے بعد کیا اس کے بعد کیا ہوا معاملہ بڑھتا دیکھ ارویند کیجریبال بھی میدان میں کود گئے اور انہوں نے کہا دلی پولیس نے یہ ظلم کی انتہا کی ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا معاملہ یہی نہیں تھا پنجاب کے سی ایم کیپٹر امریندر سنگھ بھی آگئے اور انہوں نے پولیس کے گلاب کاربائی کی مانگ کی اس کے باوجود اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اف آئی آر درج ہوگی ٹین پولیس والے سسپینڈ ہو گئے ارویند کیجریبال آگئے کیپٹر امریندر سنگھ آگئے تمام چیزیں ہونے لگئے اور چاروں طرف پولیس کو کرٹیسائز کیا جانے لگا باوجود اس کے اگلے دن کہ یہ آندولن جاری رہے گا اب خبر کے تیسرے حصے میں دیکھ لیتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے یہ تھوڑا سمجھ لیجئے تو اب کیا پولیس نے ایک نئی چیز نکالی ہے دونوں طرف سے اف آئی آر درج ہو چکی ہیں پولیس کی طرف سے بھی اف آئی آر درج ہے اور اس پریوار کی طرف سے جو پیڑی تھے ہیں ان کی طرف سے بھی پولیس کے قلاب اف آئی آر درج ہے دونوں معاملوں میں جان چل رہی ہے لیکن اب پولیس ایک کہانی نہیں لے کیا یہ پولیس نے کہا جو یہ آر او پی ڈرائیور ہے جو سکھ سمودہ سے تعلق رکھتا ہے سربجید جس کا نام ہے یہ گسیل پریوار گسیل ویہوار کا ہے اور جھگڑالو قسم کا یعنی کہ ایک پیشیور اپرادی بتانے کی اس کو کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ اس کے خلاف پہلے سے پانچ مقدمے درج ہیں صاحب اس نے تو گرودوارے کے اندر ایک سیوہ دار کا ہاتھ تک توڑ دیا ہے تو ایسا کر کے پولیس یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ پیشیور اپرادی ہے تاکہ جو سکھ کمیونٹی ابھی بھی اس کے مان سمان کے لیے کھڑی ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے اس سکھ کمیونٹی کو وہاں سے ہٹایا جا سکے لیکن آپ دیکھئے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پولیس کے سکھ کمیونٹی وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے وہ اس ماملے کو حلکہ کرنے کو ذرا سا بھی تیار نہیں ہے پولیس پر جو ان کا پورا پریشر ہے وہ ابھی اسی طریقے سے بنا ہوا ہے آپ لوگ جا کے دیکھیں مغرجین اگر وہاں پہ سائی ای پی ایس کی کوچنگ کی جاتی ہے سیویل سرویسز کی کوچنگ کرائی جاتی ہے بہت ساری انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ آج وہاں سنناٹہ پس رہا ہوئے سڑکو پہ پیرا ملٹری فورسز وہاں پہ تیانات کیا گیا کرفیو جیسے کچھ کچھ حالات ہیں ڈلی کے اندر وہ لوگ ابھی بھی ان باتوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں کیوں کیونکہ ان کے لیے ان کا مان سمان بہت بڑی چیز ہے جو ایک سکھ نے کہا بھی کل اینڈی ٹیو انڈیا کی ایک رپورٹر ہیں انجلی اسٹوال جب وہ پہنچی انہوں نے بہت سارے سکھوں سے بات کی تو ایک سکھ نے کہا کہ ہماری جو پگڑی ہے نا ہماری جو داڑی ہے یا ہماری جو بال ہے ہماری جو کیش ہے ہماری یہ کرپان ہے یہ ہماری عزت ہے اور اگر کوئی ہماری عزت اچھا لے گا تو ہم اسے ایسے بکشیں گے نہیں اور یہ جو کرپان ہمارے پاس ہے نا یہ گردوارے میں بیٹھ کے پیاز یہ آلو چھیننے کے لیے تھوڑی دے رکھی ہے ہم کو آپ سن لیجیے ان کے زبان ہماری عجت ہماری پگڑی ہمارے کیس ہماری داڑی ہماری کرپان میں ہے اگر پولیس والے ہوں جو ان کو کانسٹیٹوشن کا سب پتہ ہے انہوں نے ہماری پگڑی اچھا لی ہے پیروں سے مارا ان کو انہوں نے ہمارے کیس پگڑے ہیں انہوں نے ہماری داڑی پگڑی ہے جو کہ بلکل غلط ہے لیکن سر ایک چیز اور میں بھی پوچھنا جاتی ہوں کرپان سڑک کے ایک جھگڑے میں نکالنا وہ کتنا سہی ہے کرپان کا کیا مطلب ہے کرپان یہاں پہ صرف گردوارے کے اندر صرف پیاج اور آلو کاٹنے کے لیے نہیں دیئے ہمارا آجنے ہمارے کو پہلے جب گاڑی کے باہر نکلا ہے اس کو پیچھے سے پکڑا ہے جب اب خبر کے چوتھے حصے میں بات کر لیتے ہیں مسلمانوں کی دیکھئے دلی پولیس کا حال آپ نے دیکھ لیا تین پولیس والے سسپینڈ آئی ف آئی آردار جی سکھ سمودہ ابھی بھی آڑا ہوا اپنے پورے مانزمان کے ساتھ لیکن مسلمانوں کی ایک تصویر کی ہاں آپ کے سامنے ذکر کر لیتا ہوں کیلاش کالونی ہے دلی کے اندر رمضان کا مہینہ آپ نے دیکھا کتنی تکتی ہوئی گھر میں ہی تھی لوگوں نے روزے رکھیں روزے دار وہ پریوار تھا پولیس ایک پڑوس میں رہنے والے سٹے باج کے گھر پر چھاپا مارے نے گئی ان کے گھر میں گھوز گئی گلتی سے انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کیوں گھوز رہے ہو انہوں نے پولیس کی اس برتمیزی کا ویروت کیا تو پولیس والوں نے گھر سے گھسیٹ کر تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کیسے مارا ان کے گھر کی مہینہوں کو کیسے مارا بچوں کو کیسے مارا سڑکوں پر وہ تانڈب دکھائی دیا تصویریں پوری دنیا دلی کے آپ پوری دنیا نے دیکھی ہیں لیکن کسی پولیس والے کے کلاب کوئی کاربائی نہیں ہوئی ہے کیونکہ مسلمانوں میں دم نہیں اتنا اڑنے کا جتنا سکھ سمودائے کے لوگ اڑ کے پولیس کے سامنے کھڑے ہوئی یا یوں کہا جائے کہ یہ دلی پولیس جو ہے سکھو کے سامنے جھوک گئی لیکن مسلمانوں میں اتنا دم نہیں تھا کہ ان کے سامنے جھوک پاتی آج تک ایک اکشہ نہیں ہوا پریوار کے دو لوگوں کو اٹھا کے جیل ڈال دیا گیا جبکہ ان لوگوں کا دوش جیسے میں نے بتایا صرف اتنا تھا کہ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کیوں گس رہے سٹے باج کے یہاں جانا ہے تو سٹے باج کے یہاں پہ جائیے اس کے گھر میں جائیے ہمارے گھر میں گھر میں گھر وال بولتے ہوئے دکھائی دی نہ کانگریس بولتی ہوئی دکھائی دی اور بی جے پی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا کہ مسلمان پیٹے اور وہ بھی پولس کے ہاتھ ہو تو بی جے پی اس میں بول جائے سوچے گا کبھی اس بارے میں اب خبر کے آخری اور پانچوے حصے کی طرف چلتے ہیں اس حصے میں نیچوڑ پر بات کر لیتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو خود کی عزت نہیں کرتا وہ سمات سے کیا عزت پائے گا دوسرے لوگوں سے کیا عزت پائے گا اس لیے کہتا ہے نا پہلے خود کی عزت کیجئے جب آپ اپنی عزت کو کچھ مانیں گے تب ہی دوسروں سے بھی عزت پا پائیں گے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے پولس آئے دن جو بدسلوکیاں کرتی ہیں وہ اخبار میں چھپتا ہے ٹی وی میں چھپتا ہے ان کی ٹوپی کے نام پر ان کے ساتھ گالی کلوچ کیا جاتا ہے داڑی کو دیکھ کر ان کے ساتھ گالی کلوچ کیا جاتا ہے داڑی نوچنے تک کی خبرے آتی ہیں پلس والوں کے قلعب ٹوپی فیک دینے تک کی خبرے آتی ہیں کپڑے فار دینے اور اس سے آگے جا کے بتاؤں بہت ساری تصویریں ایسی ہیں کہ ان کے موہ پر پیشاب کر دیا جاتا ہے ان کے موہ میں سور کا گوھ ڈال دیا جاتا ہے پیشاب پینے کو ان کو بیبش کر دیا جاتا ہے میں نہیں بتا رہا ہوں جو لوگ آتنکواد کے معاملے میں اور جتنے معاملوں میں چھوٹ چھوٹ کیا ہیں انہوں نے سب نے درد بری کہانی بتا یہ پوری دنیا کے سامنے ہے میں آپ کو کوئی بھڑکانے اکسانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں لیکن آئینہ تو دکھانا پڑے گا نا جی شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو یہ تو کووے بھی فضاؤں میں اڑا کرتے ہیں تو شاہین ہیں سکھ سمودائے کے لوگ وہ جانتے ہیں اپنا مند سمان لڑے ہیں اس کے لیے وہ اور لڑا آنا بھی چاہیے وہ الگ بات ہے کہ اس پہ سوال بھی کھڑے کیا جا سکتے ہیں کہ انہیں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے قانون کا پالن کرنا چاہیے تھا لیکن جب مند سمان پہ بات آتی ہے تو کم سے کم آدمی کہیں تو کھڑا ہوگا لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ہنگامہ کھڑا ہوا مسلمانوں کے ساتھ اتنی تمام چیزیں آنے کے بعد یہ مسلمان اپنے اس مند سمان کے لیے کھڑے ہو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان بزدیل ہیں بہت کڑوا الفاظ کہہ رہا ہوں یہ اکسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ان کو بڑکانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کے اندر کی چیتنا شاید مر چکی ہے وہ مند سمان کے لیے لڑنے کی جو جدہ جاہد ہوتی ہے دلیس سماج کے لوگ بھی تو لڑے جیسے اسی اسٹی قانون کو ہلکا کر دیا گیا سڑکوں پہ آئے درجین بار لوگوں کی موت ہو گئی لیکن اپنے مند سمان کے لیے لڑے نا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ قانون اگر ہلکا ہو گیا تو ہم اس دیس میں جی کیسے پائیں گے ہم اس دیس میں جی کیسے پائیں گے ہمارے ساتھ پھر وہی پانچ ہزار سال پرانی والی معاملہ ہوگا یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان بزدیل ہوگی یہ بھی کہہ سکتے ہیں صاحب مسلمان قانون میں زیادہ آستہ رکھتا ہے اس لیے اپنے ساتھ ہونے والی انصاف نائنصافی کو نائنصافی کا بدلہ پانے کے لیے قانون کا زیادہ سہارہ لیتا ہے لیکن میں نے تو آج تک دیکھا نہیں آتنک بات کے اتنے معاملوں میں مسلمان بری ہوئے کونسے پلیس والے لٹکا جی کونسے پلیس والے کے خلاب کاروائی ہو کہ اس نے مسلمانوں کو فسانے کی کوشش کی تھی ان کے خلاب غلط چارشیٹ کی تھی غلط سبو جھٹایا تھے کوئی ہوا یا کوئی لڑنے گیا نہیں گڑنے گیا ڈلی میں آمیر والا معاملہ بھی ہم دیکھتے ہیں جس پہ جمعیت علمہ ہند اپنا سینہ ٹھوکتی رہتی ہے جس میں معاوضہ دیا گیا ہے کورٹ کی طرف سے لیکن کیا پلیس والوں کے خلاب کوئی کاروائی کی گئی بلکیز بانو والے معاملے میں پچاس لاکھ روپے کا معاوضہ تو ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے دے دیا لیکن جن پلیس والوں نے وہ ظلم ہونے دیا ہوتے رہنے دیا ان کے خلاب کیا کیا گیا وہ تھوڑا سوچی گیا یہاں مجھے ایک سین ہی آدھ آتا ہے باہو والی فلم کا وہ سین اس طریقے سے ہے کہ دیو سینہ مندر جا رہی ہے اور وہ دوسرے راجہ بھلال دیو کا جو سینہ پتی ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہے گیٹ اس نے بند کر رکھا ہے وہ جو مہلائیں اندر جا رہی ہے وہ ان کے ساتھ بسلوکی کرتا ہے وہ مہلائیں کچھ نہیں بول پاتی اپنے مان سمان کے لیے پہلے کچھ تو خود تو بولی ہے لیکن جب باری دیو سینہ کی آتی ہے اور دیو سینہ کے ساتھ ایسی بتتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دیو سینہ اس کا ہاتھ پگڑ کر اس کی انگلیاں کٹ دیتی ہیں اس کے بعد معاملہ جب راز دربار میں جاتا ہے راز دربار میں سنوائی ہوتی ہے تو وہاں باہو بلی آ جاتا ہے اور باہو بلی کہتا ہے دیو سینہ کیا ہوا تھا دیو سینہ پوری کہانی بتاتی ہے اور باہو بلی تلوار نکال کر کہتا ہے اس کی انگلیاں نہیں اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے اس کی گردن کاٹ دیتا ہے پر پہلے دیو سے نہ کھڑی ہوئی تب بعد میں اس کے پتی نے اس کے سممان کے لیے اپنی جو بھی کچھ کیا حالانکہ میں اس کا پکشدار نہیں ہوں لیکن انصاف جو ہے وہ اسی کو ملتا ہے جو انصاف کے لیے لڑنا جانتا ہے ایک سین ہے فلم کا اور چھوٹا سا رکھ دیتا ہوں سنگم فلم کا ایڈائلوگ ہے اجیدیوگن کے مو سے آپ نے سنا ہوگا جس میں ہے دم وہی کہلائے گا باجی راو سنگم اسی کے ساتھ خبر کو بند کرتا ہوں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی اچھی بری جو بھی آپ کو لگی ہوں کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجئے گا خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسی کسی سلکتے ہوئے اولاستے مدے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال بھی مجھے نہیں جازت